موسیقی موسیقی ہیلو ایوری بہوان اسلام علیکم مائی نیم اس ولید ان ویلکم بک مائی چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک برینڈ نیو سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کی ریلیٹیڈ ہے فلٹر دیولپمنٹ سے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی انڈروائیڈ ایپس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور فلٹر کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی انڈرویڈ ایپس بھی بنا سکتے ہیں آئی ایو ایپس بھی اور اسی طرح دیسٹوپ اپلیکیشنز اور ان ایڈیشن تو دیسٹوپ اپلیکیشنز آپ کے لئے میک ویب سائٹس تو میں نے ان کی افیشل ویب سائٹ کو اپن کر لیا ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے بیلڈ ایپس اور انی سکرین اور ایک میں نے بیسٹک آؤٹ لائن آپ لوگوں کے لئے ریڈی کیا یہاں پہ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فلٹر ہے کیا جو کہ یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے فلٹر سے ہم ایک سنگل کوڈ بیس لکھتے ہیں اور اسی کو ہم انڈرویڈ اور آئی ایو ایس اور دیسٹوپ اینڈ ویب سائٹس کے لئے رن کر سکتے ہیں فلٹر ایک کراس پلیٹ فارم ٹول کٹ ہے جس سے ہم انڈرویڈ اور آئی ایو ایس کی اپس کو بنا سکتے ہیں اور جو فلٹر کی کور پروگرامنگ لینگویج ہے وہ ہے ڈارٹ اگر آپ لوگوں کو ڈارٹ کے بارے میں نہیں پتا تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ڈارٹ سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت انفرمیشن پہلے لے لیں اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ اس سیریز کے اندر کنٹینیو کریں اگر آپ لوگوں کو ڈارٹ کے بارے میں نہیں بھی پتا اور آپ پروگرامنگ بیکگراؤنڈ سے ہیں فور اگزامپل اگر آپ نے سی پلس پلس کو پڑھا ہوا ہے یا جاوہ پروگرامنگ لینگویج کو پڑھا ہوا ہے انڈرویڈ ڈیولیمنٹ کے لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو اوپ کے کونسپٹس کلیر ہیں اگر آپ کو اوپ کے کونسپٹس کلیر ہیں اور کلاسز اور اوبجیکٹس کو انسٹینشیٹ کرنا یہ سارا کچھ اگر آپ لوگوں کو پہلے سے آتا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کورس کے اندر اور جیسے جیسے ہم گرو کریں گے اپنے اس کورس کے اندر میں فلٹر کی جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں بیشک وہ ڈارٹ پروگرامنگ لینگویج سے ریلیٹڈ ہو یا پھر فلٹر سے ریلیٹڈ ہو اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا رہوں گا تو یہ تو بیسک انٹرڈکشن ہو گیا ہمارا فلٹر کا کہ ہم اس سے کیا چیز بنا سکتے ہیں اور اس کی پروگرامنگ لینگویج کونسی اس کے اندر ہم یوز کریں گے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر گیٹ سٹارٹڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے انسٹال سب سے پہلے ہم نے انسٹال کیسے کرنا ہے اپنا پریفر اپریٹنگ سسٹم یہاں سے سیلیکٹ کر لیا تو میں ونڈوز سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے گیٹ دا فلٹر ایس ڈکے اب فلٹر ایس ڈکے کو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کو آپ نے کسی بھی اپنی ڈرائیو کے اندر جا کے ایکسٹریک کر لینا ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں دکھاؤں تو میں نے اپنی اس ڈرائیو کے اندر فلٹر کے اندر فلٹر کا یہ پورا ایس ڈکے ایکسٹریک کر لیا ہے جو کہ فائل مجھے فلٹر کی افیشل ویب سائٹ سے ملی تھی ایکسٹریک کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا آپ لوگوں کو اور اس کے اندر ایک بن کا فلڈر ہوگا اس بن کے فلڈر کو اوپن کر کے میں اس کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور ونڈو پریس کرتا ہوں یہاں لکھتا ہوں این وی این وی سے ہم اصلا میں سسٹم کے انوائرمنٹ ویریابلز کو ایڈٹ کریں گے تو یہاں پہ کلک کریں انوائرمنٹ ویریابلز اور پاتھ میں جا کے ایڈٹ کریں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے فلڈر کے بن کے فلڈر کا ایک پاتھ یہاں پہ اوریڈی پیسٹ کیا ہوا تو آپ لوگوں نے یہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کی فلڈر کی کمانڈز ہیں یہ ساری ایکسیسیبل ہوں گی ہمارے ونڈوز ٹرمنل کے اندر تو یہ کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا بیسک فلڈر سٹرکچر اب فلڈر سٹرکچر سے پہلے ہم اپنے ایک فلڈر کے پروجیکٹ کو create کرنا دیکھتے ہیں کہ فلڈر پروجیکٹ ہم نے create کیسے کرنا ہے تو میں اپنے کسی بھی تو سب سے پہلے میں اپنے کسی بھی ایک فلڈر کے اندر جا رہا ہوں یہ میں نے ایک فلڈر create کیا ہوا ہے فلڈر پروجیکٹس کے نام کا اس فلڈر کے پروجیکٹس کے اوپر یہاں پہ ٹاپ بار پہ کلک کر کے میں یہاں پہ اوپن کرنے لگا ہوں ونڈوز ٹرمنل اور اس ٹرمنل کے اندر ہم پہلے یہ چیک کریں گے کہ فلڈر انسٹال ہو گیا ہے یا پھر نہیں ہوا ہم یہاں لکھ سکتے ہیں فلڈر ورجن اب اس طرح لکھنے پہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے فلڈر 2.10.4 یہ آپ کے پاس آگئے ہیں اور ہم فلڈر ڈاکٹر کی کمانڈ بھی چلا سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لائے گا کہ مزید ہم نے فلڈر کے پورے انسٹالیشن کیلئے یہ کیا کیا چیزیں انسٹال کرنی ہیں تو اگر آپ میرے سٹپس کو فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فلڈر کے ایس ڈی کئی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایکس ٹریک کر لیا آپ نے اس کے بعد ہم نے انوائرون ویریبل کو سیٹ کر دیا جس سے ہم یہ فلڈر کی کمانڈز اپنی اس ونڈوز ٹرمنل کے اندر اپلائی کر سکریں سب سے پہلے تو ہم نے فلڈر کو کرنا تھا انسٹال وہ ہم نے کر لیا سیکنڈ نمبر پہ اس نے کہا ہوا ہے انڈرویڈ ٹول چین ڈیویلپ فور انڈرویڈ ڈیوائس جب ہم انڈرویڈ ڈیوائس کے اوپر چلائیں گے جیسے ہمارے ریال ڈیوائس کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر جب ایپ کو رن کریں گے تو اس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے انڈرویڈ سٹوڈیو کی جو کہ میرے کیس میں انسٹالڈ ہے تو آپ نے انڈرویڈ سٹوڈیو کو بھی انسٹالڈ کر لینا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو کی افیشل ویب سائٹ سے جا کے انڈرویڈ سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ وی ایس کوڈ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر دیں جو کہ وی ایس کوڈیو سٹوڈیو کوڈ ایک ہمارا اچھا آئی ڈی ای ہے جس کو میں یوز کروں گا فلٹر کے کوڈ کو لکھنے کے لیے آپ انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں اپنے فلٹر پروجیکٹس کی لیکن میں اپنی اس پوری سیریز کے اندر وی ایس سٹوڈیو کے اندر پریکٹس کروں گا اپنے فلٹر کوڈ کی تو فی الحال میرے پاس نیسیسری چیزیں ہیں جو کہ میرے ایپ کو رن کر دیں گی میرے موبائل کے اوپر بھی اور میرے کمپیوٹر کے اوپر بھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے فی الحال کوئی اور چیزوں کو انسٹال کرنے کی ان ایڈیشن جن کے آگے یہ کراس لگاوہ آئر آپ ان کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انہوں نے افیشل یہاں پہ ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہے وی ایل سٹوڈیو کی اوکے تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرسٹ فلٹر پروجیکٹ کریٹ کیسے کرنا ہے تو اس کو کلیر کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا فلٹر کریٹ اور آگے میں لکھ دوں گا اپنے پروجیکٹ کا نام فر ایکزمپل میرا پروجیکٹ کا نام میں رکھ لیتا ہوں ٹیسٹنگ تو فلٹر کریٹ کمانڈ چلانے کے بعد آپ انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ فوری ایک فلٹر کا نیو پروجیکٹ کریٹ ہو گیا اور یہ ہاں پہ ہمارے پاس شو بھی ہو گیا اس فلڈر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ساری فائلز ہیں جو کہ فلٹر کریٹ کی کمانڈ سے کریٹ ہو گئی ہیں اس پورے پروجیکٹ کے فلڈر کو میں ویول سٹوڈیو کورڈ کے اندر اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ کافی ساری فائلز ہیں اور فلڈرز بھی ہیں تو ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں جو ہمارے کام کی ہیں ان کو ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے اور جو ہمارے فیوچر میں کام آئیں گی ان کو پھر ہم جیسے جیسے وہ یوز ہوتی رہیں گی ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ انڈرویڈ اور آئیو ایس کے یہ دو فلڈرز ہیں تو یہ انڈرویڈ کا جو فلڈر ہے یہ رپیزنٹ کرتا ہے ہماری پوری انڈرویڈ ایپ کو جو کہ ہماری انڈرویڈ ایپ اپنے ہمارے ریل ڈیوائس کے اوپر رن ہوگی آئیو ایس کے اوپر اگر ہم رن کریں گے تو وہ سارا ڈیٹا ہمارا اس آئیو ایس کے فلڈر سے رن ہوگا تھرڈ ہمارے پاس لب کا فلڈر ہے اور یہ لب کا فلڈر ہے سر میں ہمارا مین فلڈر ہے جس کے اندر ایک فائل پڑی ہوئی ہے فیلحال مین ڈاٹ ڈاٹ اس کے بعد آپ آ جائیں ٹیسٹ کے اندر ہم ٹیسٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ایپ کی بیفور لانچ ویب کے اندر ہمارے پاس وہ والے سارے ڈیٹا پڑھا ہوگا جو کہ ہماری ایپ کو ویب سائٹس کے طور پر رن کرنے کے کام آئے گا فیلحال اس سے آگے والی ساری فائلز کو میں سکپٹ کر رہا ہوں جیسے ہی کوئی اور کام آئے گی ہماری کوئی فائل تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن ان سب کے علاوہ ہمارے پاس ایک فائل ہے جس کا نام ہے pubspec.yml فائل تو اس pubspec.yml فائل کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہماری جتنی بھی ڈیپینڈنسیز ہیں یا کوئی فلٹر کے پیکجز ہیں جو کہ ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے جیسے یہ ایک ڈیپینڈنسی ڈیفائن کی ہوئی ہے اسی طرح جو ہماری ایمیجز یوز ہوتی ہیں ہمارے فلٹر پروجیک کے اندر ان کو ہم ادھر ڈیفائن کرتے ہیں انڈر ایسٹس فونٹس جو یوز ہوتی ہیں ہم ان کو ادھر ڈیفائن کریں گے تو جیسے جیسے ان کا کام آتا جائے گا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ pubspec.yml فائل کے اندر کام کر کے دکھاتا رہوں گا سب سے پہلے میں اپنا لائبریری کا فرڈر اوپن کرتا ہوں اور اس کے اندر فائل اوپن کر لیتا ہوں main.dart ابھی یہ جو سارا کوڈ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو میں ایک ایک کر کے go through کروں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے میں اس کو run کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ run بھی ہوتا ہے project کے نہیں ہوتا جو کہ already written code ہے ہمارا. تو یہاں پہ اگر آپ bottom پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے windows اس کو click کر کے میں کوئی emulator پہ بھی اس سے run کر سکتا ہوں یا اگر میں نے اپنی real device attach کی ہوگی اپنے pc کے ساتھ تو یہاں پہ میری real device بھی show ہو جائے گی لیکن فیلحال میں اس کو chrome پہ run کر رہا ہوں کیونکہ chrome کے اوپر ہمارے پاس یہ google chrome میں اوپن ہو جائے گا اور پوری ایپ جو کہ as it is ہمارے android phone پہ چلے گی وہی ہماری google chrome پہ بھی چل جائے گی کیونکہ ہماری single code base ہے flutter جو کہ android بھی چلائے گا اور websites کے طور پہ بھی چلائے گا. تو ہم website کے اوپر اسے run کرتے ہیں. آپ نے run کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ click کر دیں start debugging یا پھر آپ یہاں پہ main.dart file کے آگے play کا button ہے اس play کے button کو press کر دیں تو یہ تھوڑا سا time لے گا اور ہماری ایپ کو google chrome کے اندر اوپن کر دے گا. اوکے تو یہ آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس flutter کا project open ہو گیا ہے اور یہ جو سارا کچھ ہمارے پاس display ہویا ہے یہ top پہ ہمارا ایپ باہر آیا ہے نیچے یہ floating action button ہے plus کا اور center میں ایک text ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہم جیسے اس floating action button پہ plus پہ click کرتے ہیں یہ والی ہماری value increase ہوئی جا رہی ہے. تو یہ کیسے work کر رہا ہے یہ ہم سارا next ویڈیوز میں discuss کریں گے لیکن یہ سارا کچھ جو آیا ہے وہ ہمارا اس main.dart file سے load ہو گیا next ویڈیو سے ہم اپنے پورے ایک فرسٹ flutter project کو code کرنا start کریں گے اور دیکھیں گے یہ ساری functionality کیسے run ہو رہی ہے so that's all for the video i will see you guys in the next one اللہ حافظ